اسلام علیکم جی آپ کو جلسے کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا تھا کہ جلسے کی اجازت دی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ پندرہ مہینے ہو گئے ہیں ہمیں لاہور جلسے کی اجازت نہیں ملی ہماری درخواستیں آتی رہیں سیکٹری جنرل کی طرف سے درخواست آئی سینئر وائز پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی مختلف درخواستیں آتی رہیں بچل صاحب نے درخواست دی جو اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی آئین کا آرٹیکل سیکسٹین آپ کو اجازت دیتا ہے جلسہ کرنے کا اتجاج کرنے کا گیدرنگ کرنے کا تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہم نے لاہور آئی کورٹ سے رجوع کیا آج سارے انتظامیاں والے آ جائے ہوئے تھے لیکن عدالت نے ان کو پانچ بجے کا ٹائم دے دی ہے اب دیکھیں کل جلسہ ہے آج اگر وہ پانچ بجے جا کر ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ عدالت رجوع کر سکیں کیونکہ ہفتے کو تو ہائی کورٹ میں چھوٹی ہوتی ہے تو لہٰذا عدالت کو چاہیے تھا کہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے ابھی ساری باتیں کر کے ان کو کہا جاتا کہ آپ ہر سورج جو ہے انہیں جلسہ کرنے دیں انہیں تمام جو روکافٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ روکافٹیں نہ ڈالیں اور جو ان کا حق ہے وہ انہیں دیا جائے لیکن ایسا نہیں کیا گیا ٹائم دیا گیا جس کی وجہ سے اب معاملہ جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال کے اندر ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ٹائی ہو چکا ہے تو لہٰذا میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کا حق ہے اور یہ کبھی بھی انتظامیہ نہیں دے گی کیونکہ انتظامیہ سیدھا سیدھا فارم سنتالیس کی جو حکومت ہے یہاں پر جو پنجاب کے اندر ٹک ٹاکر ہے یا وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں فیڈل میں تو ان کی ڈائریکشنز لے گی اور ان کی ڈائریکشنز کے اوپر یہ آپ کو جلسے کی اجازہ نہیں دے گی لہٰذا میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کپتان نے آپ کو پکا رہا ہے کپتان نے آپ کو کھا ہے کہ آپ نے عدلیہ کی ازادی کے لیے جمہوریت کی ازادی کے لیے اور پاکستان کی ازادی کے لیے نکلنا ہے اور جو ہم ہمارا اپنا ایک نارا ہے جو ہم کہتے ہیں جو اس کے اندر ہم خود ایڈ کرتے ہیں وہ ہے کہ خان کی رہائی تو یہ چار چیزیں ہیں آپ نے ہر صورت آنا ہے آپ کو راستے میں رکاوٹیں ہوں گی سارا کچھ ہوگا گرفتاری بھی ہوں گی جیسے کپتان نے کل کہا ہے کہ پندرہ مہینے سے وہ جیل میں پڑے ہیں آپ کی خاطر ان کی ایلیہ سات مہینے سے جیل میں پڑی ہیں آپ کی خاطر اسی طرح سے اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے رہنما پڑے ہیں ورکرز پڑے ہیں ملچری ٹرائل ہو رہا ہے لہٰذا ان جیلوں سے ان گرفتاریوں سے نہ کبرائیں حقیقی ازادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے بغیر قربانی کے کوئی بھی قوم وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے لہذا انشاءاللہ تعالی ہم سارے پہنچیں گے میں خود دلہور پہنچ چکا ہوں اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جلسہ کا پہنچیں اور اس جلسے کو کامیاب کریں کل منارہ پاکستان یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی کپتان کے دیوانے جیالے تمام جتنے ہیں سننے والے میرے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہنچیں گے بای شکریہ